ڈک کیا بول رہی ہے ڈک کیا بول رہی ہے ڈک کیا ہوا ڈک کیا ہوا دھوائی پلا دھوائی آج کی جو ہے نا کوئی بھی روٹین نہیں ہے کہ کوئی صبح صبح جھاڑو وغیرہ لگا لیا تھا اور جو ہے نا ہم لوگوں نے یہاں پہ بستر بھیل پیٹ کے رکھ دیا جسی روم میں رکھے ہیں چار پائی وغیرہ نکال لیے باقی بچے وغیرہ مام کے ساتھ جا رہے ہیں کہیں کچھ لینے کے لیے بس یہی روٹین ہے یہی ہے اب تو یہاں کا بھی کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ انسان کیا دکھے گھر میں کیاد جیسے وہاں پہ تھے نا یہاں پہ بھی اس دفعام لوگ بشکر میں تو ہر دفعی ہو جاتی ہے کیاد یہاں پہ آکے وہاں ایک کیاد سے نکلتی اور دوسری میں آکے ٹپ ہو جاتی کہتے ہیں ایک طرف سے کھوں اور ایک طرف سے کھائی میرا تو وہی آلے بھائی تو بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ کیا بس بچوں کو جو ہے نا یہی یہاں نہ جاؤ وہ نہ کرو مٹی میں ہاتھ نہ ڈالو بس یہی سب کچھ چاہل رہا ہے فیلحال تو زندگی میں دیکھو کیا ہوا ادھر تو دیکھو کس نے گندے وال بنا دیا تھے میرے بیٹی کے اوپر دیکھو کیا ہوا اری باپ ان اچھے نہیں بنائے تھے اچھے تو پھر آپ نے کھول دیا بس ایسے مو لٹکانے والے کیا بات ہے ادھر تو دیکھو جان نہیں ہو میری اچھے میرے بیٹی نہیں ہو بولو نہیں ہو میرے بیٹی ہو لگتا ہے اس کے اندر کوئی نا گندہ والا بھوت آگیا بھوت دعا آپی کے اندر بھوت آگیا مارو یار یہ مارنے دو سائے سائے مارو جو ہے نا گاجر کا جہرہ ہم نے سارے مکس کر لی تھے اب ڈالیا تو اب اس میں ایک ہی کف تقریباً چار کلو گاجر تھی اور اس میں ایک کف میں نے دودھ اٹ کیا اس کے بعد جانے اس کا اچھے سے پانی وہ دودھ خوشک کریں گے پھر اس میں چینی اٹ کریں گے لیکن ہوں اتنا ہے کہ کچھ بھی نظر نہیں چینی کا پانی کھو گا تو پھر ہم اس میں اٹ کریں گے گی یہاں دیکھیں اس کا چینی کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر میں دیسی گھی اٹ کرنے لگی ہوں ساتھ میں میں یہ لچی بھی اٹ کر دیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں اس کے کام دیکھیں چینی اور گاجر جو ہے نا خود ہی اپنا گجرلہ بنا کے کھائے جا رہی ہے کیا ہوا کیا ہوا بیٹیاں تو بہت اچھی لگتی ہیں اور بس ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ پاک بیٹیوں کے بس نصیب اچھے کرے ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے ہر کسی کہ اللہ پاک جو انہیں بیٹی کے نصیب اچھے کرے کیا ہوا میرا برش کیوں لے کے آیا یہ رکھ کے آو گندہ بچہ نہیں یہ وہاں پہ رکھ کے آو اوپہ رکھ کے آو اور بس کچھ نہیں ہی لائف ہے یہی زندگی ہے جی رہے ہیں اور جیتے ہی رہیں گے انشاءاللہ بس آپ سب میرے لیے اور میری بیٹیوں کے لیے دعا کی جائے گا کہ اللہ پاک جو ہمارے آنے والی زندگی ہے نا خوشیوں سے بھر دے کیسے دعا رہنی یعنی اس کو مکھ کر رہی ہے فادیہ مممہ جی مممہ بیدہ کو صحیح ہو لے ہاں صحیح عرام سے عرام سے گر جائے گا جیسے زور زور سے کر رہا بھولہ لائٹیا لویکی نا ٹھی اھرام سے گر جائے گا اِارام آرام سے هذه ہے نا یہ اوپہ سے نکل آیا تو اب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ایڈ جو کہ میں نے سمکرے رکھ ب Gazah تھوڑا سا دوتا ہے در응 سب تک آپ نے چمچ نہیں چلانا چب تک اندھیں پھل پکھ نہیں جائے تو اسکے بعد پھر ہم اس میں چمچ چلائیں گی امیر یہ دیکھیں یہ دونوں جائنا میرے ساتھ ہی کھڑے ہوئے کہ یہ کب بنے گا کیا ہوا نہیں اوپر نہیں آنا ہاں یہ پکنا شروع ہو گئے میں جیسے ہی ہوتے ہیں پھر جائنا اس میں چمچ چلا کے مکس کریں ایک اپ جائنا سوکھا دودھ ایڈ کر دیا بیچ میں ادھر ادھر کر کے تو میں اسے بیچ میں ایسے ایسے چلاتی رہو گی جب تک یہ خوئے کی شکل میں نہیں آجاتا پھر اس کے بعد وہ مکس کریں یہ کچھ بھی نہیں نظرہ رہا میں کیا کروں اتنا دھوان دھوان کچھ چولے کا ہے اور کچھ اس کا اپنا ہے تو سمجھے نہیں آرہا کیا دکھوں چلے فینل لوک آپ کو دکھا دیکھیں اس کا جو ہے ابھی بھی میں اس کو بیٹھ کے بھون رہی ہوں کہ مجھے لگ رہا کہ کچھ ہے پانی وغیرے یہ کچھ ہوں اور یہاں پر یہ دیکھیں پھر سے دھوان آکیا چکے آپ کو نہیں دکھا پا رہی ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا میرا وجریلا بن چکا ہے پھر بھی جب کھائیں گے تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی ابھی بس دعا ہو رہی ہے تو میں چاہوی دعا پھاتی ہے تو اس کے بعد جو نے اسے ہلکی اسے کوئلے کی آنچ پر چھوڑ کے جا رہی ہے تو ابھی بس آج جو ہے نا ہماری ویڈیو بس تین چار دن کی گئی کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ آج جو ہے پرسوں میں سارا دن کپڑے واش کرتے رہی ہے اور کل جو ہے نا پھر میں کوئی ویڈیو شوٹ ہی نہیں کر پائی بس تھوڑی سی طبیعت نہیں تھی تھی کہ اس کے علاوہ کیا بات یہ انسان کے سامنے بہت سارے راستے ہوتی ہیں اور وہ خود چھنتا ہے کہ اسے کس راستے پر جانے ہیں اور اس کے لئے کونسا راستہ صحیح ہے کونسا غلط ہے تو ہم لوگ بھی میں بھی یہ سوچ رہی ہے کہ میں کونسا راستے پر جاؤں اور کونسا میرے لئے اور میرے بچوں کے لئے ٹھیک ہے لیکن فیلحال دماغ جو ہے نا بلکل سنسا ہوا ہوا کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ میرے لئے کونسا راستہ سے یہ یہ والا سے یہ یا یہ والا سے یہ 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 یا یہ کچھ سمجھ نہیں آرہا دیکھیں کراچی جاتے ہیں پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے کیا ہوگا انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے لیکن فیلحال تو ہے نا نسیح ہی کنفیوزن ہے کہ کونسا راستہ ہماری لئے سے ہے اور کونسا نہیں اور بھی پتہ نہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو اکیلے نہ رہ لیتے ہیں بنا مرد کے اور بنا کسی اس کے اپنے گھر میں اکیلے بلکل رہ لیتے ہیں بہت ہم سے تو یہ بلکل نہیں ہو بس یہ بچے ہو کو اب دیکھ لیں کہ بچے جو انہیں اتنی ٹھنڈ میں سندر سے نکھ رہے ہیں سارے کے سارے بچے باہر گلی میں یہ کیا کر رہے ہوں یہ دکھا گ تھا اب وہ بکر نے توڑ دیا اچھو ٹھیک ہوا وہ بات کر دیا یہ دیکھیں ان بہن بھائیوں کے کام دیکھیں دکی بھائی ڈکی بچہ ڈکی بھائی یہ دکا ہے یہ دکی ہے یہ دکی ہے یہ دکی ہے یہ دکی ہے تو چلیں جی آج کی ہماری ویڈیو یہی پیانٹ کرتے ہیں امید کرتے ہیں میرے ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو لاکھ شیئر اور سبسکرائب کردیسے کو اور اپنی اس بہن کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھے گا تاکہ جو ہے نا میری آنے والے زندگی جو ہے نا بہت آسان وہ صاحب صاحب نے یہی دعا کرنی اللہ پاک مجھے اور میرے بچوں کو جو ہے نا ہر بری نظر سے ہر مسئلہ سے دور رکھے اور اپنے حبز و مان میں رکھے اس کے علاوہ بھئی یہی ہے کہ آنے والا جو سال ہے نا ہر کسی کا جو ہے نا خوشیوں بھرا ہو اور جن کے زندگی میں دکھ ہے اللہ پاک ان کے دکھ بھی دور کر دے اور جن کی نئی نئی جو ہے نا شادی ہیں ان کو سب کو ہماری طرف سے بہت بہت جو ہے نا بھئی مبارک بات کیوں کہ جو ہے نا آنے والا جو زندگی ہے نا نئے سال میں نئی زندگی سب کو بہت بہت مبارک ہو علی یہ کیا ہو رہے ہیں ایک مرگی ہے ایک ڈک ہے اور یہ سامنے چھوٹی سی چوزی بیٹھی ہوئی ہے مرگی پکڑ لیے مرگی پکڑ لیے مرگی پکڑ لیے مرگی پکڑ لیے مرگا مرگی پکڑ لیے